بھائی زینب یہ ساری چیزیں میں جویریہ کی جہز کے لئے لائیں سب اس کے جہز میں رکھیں شازیہ بھاجی یہ سب لانے کی کیا ضرورتی آپ تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں تا تکلوف کیوں کی آپ نے احمد بھائی اور بچے بھی آ جاتے نا ساتھ میں تو شادی میں شرکت کرتے کتنا اچھا ہو جاتا ارے ہاں شادیہ بھائی صحیح تو کہہ رہی ہے بھائی کو دولہ بھائی کو بچوںوں ساتھ لے کے آنا چاہیئے تھا اتنے عقصہ ہو گیا ہم سے ملے بے بھائی احمد کو تو آفیس سے چھٹیاں نہیں ملی اور بچوں کے امتحان ہونے والے میں نے تو سوچا کہ میری اکلوتی بھتی جی کی شادی کوئی جائے نہ جائے میں تو ضرور جاؤں گی بھوپو تینکیو سو مچ بہت اچھا کیا کہ آپ آگئی باتہ اینا سناٹا تھا گھر میں اب آپ آگئی نا تو رولک دھ جائے گی ارے سایدی بھائی اس کی انتر کیا ہے یہ کوئی ضروری سامان ہے تو میں رکھوا دنوں سٹور میں ارہ نہیں سٹور میں نہیں اس میں نیلو فرمز کے بچوں کے لئے کچھ توفیل آئی وہی ہے پتہ نہیں ان بہن بھائیوں کی ناراضگی کم دور ہوگی کتنا بڑا گناہ قطع تعلق کرنا لیکن ان سالے بہنوں کو کون سمجھائے شازیہ بھائی جی میں کیا کر سکتی ہوں میں تو انہیں سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ زندگی میں ان کی ناراضگیاں دور ہوگی اب تو دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اس اللہ اپنا رحم کرے امیہ آپ پھر مامو کی تحصیل دیکھ رہی تھی تم نے تو مجھے ڈرائی دیا مجھے لگا تمہارے اببو آگے نہیں اپنے دکان گئے گئے امیہ آپ کا دل نہیں بھرتا بار بار ان تصویروں کو دیکھ کے کیا کروں مریہ ہائی کی شکل دیکھنے کو میری آنکھیں درست گئی کم از کم ان تصویروں کو دیکھ کر اپنے دل کی پیاسی بوجھا لیتی تمہارے اببو اور عارف بھائی کی ذکنی تو میرا مائکہ ہی ختم کر دے کتنا سمجھایا تھا دونوں کو کہ رشتے داری اور کاروبار کو الگ الگ رکھیں لیکن میری کسی نے ایک نہ سنی کاروبار تو برباد ہوا ہی ہوا ہمارے رشتوں کو بھی کھا گئے تمہیں پتہ ہے آج پورے پندرہ سال ہو گئے میں نے اپنے بھائی کے گھر قدم نہیں رکھا امی آپ پلیز رویں ماں اللہ سے دعا کریں دیکھنے اللہ تعالیٰ نا مامو اور اببو کی بیچ میں دوریاں ختم کر دے گا اور ایک دوسری کی دل میں نڑمی دال دے گا اچھا امی وہ آپ تا بتا رہی تھی کہ جویریہ کی شادی ہونے والی ہیں اسی لیے شادیہ خالہ دبائی سے آئی ہے کیا بھا جی آگئی ہے ہاں ہاں کالی آئی ہے دیکھا مجھے ان کے بارے میں کسی نے نہیں بلا آئے اتنا غیر سمجھ لیا مجھے پریشان کیوں ہوتی ہے دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ سے دعا کریں یہ سب تمہارے اببو کی وجہ سے کیسا لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے مجھے تو اپنے شادی کے سارے کام خود ہی کرنے پڑے ہیں دھولن کے سارے کام تو اس کی قسمس کرتی ہیں اگر آج اببو اور پوپو کے درمیان لڑائی نہ ہوتی تو میرے سارے کام مریم کر رہی ہوتی کتا مزا آتا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اببو اور پوپو کے درمیان جو لڑائی ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر سے ہم ایک دوسرے سے ملنے لگ جائے ایک دوسرے کی گھر آرہ جارہ شروع ہو جائے بتائیں پیری تمام دوستیں اپنی کزن کے ساتھ ہی تو انجوائی کرتی ہیں اور ایک میں ہوں اتنی اچھی کزن ہونے کے باوجود بھی اسے ملنے ہی پاتی کیا کروں بیٹا میں نے تو عارف کو اور سلیم دونوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن دونوں ان دوسرے کا نام سننے کو تیار ہی نہیں ہے پھوپو کیا پھوپو اور اببو کے درمیان صلح کروا سکتی ہیں دیکھیں تو ایسے بھی بہت نئی کام ہیں قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ مسلمان مسلمان آپس میں بھائی ہے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا تم پر رحمت ہوگی سچ مجھے تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی برکت نہیں ہوتی ہے شاید اسی وجہ سے کیونکہ ہم سب آپس میں قطع تعلق رہتے ہیں ٹھیک کہہ رہی ہے بیٹا ایک کوشش اور کر لوں گی بیٹا با جی وہ سنے کہ جویریہ کی شادی ہو رہی ہے ہمیں تو کسی نے بتانا بھی پسند نہیں کیا خیر یہ بتائیے کہ عارف بھائی نے کہاں کیا جویریہ کرشتہ کیا کوئی بھائی کے جاننے والے ہیں نہیں غیر ہیں بلکل اچھے لوگ ہیں لڑکے کا اپنا کاروبار ہے شریف اور پڑھی لکھی فیملی ہے خالہ آپ ان لوگوں سے ملی ہیں کیا؟ ہاں بیٹا زینب اور عارف جویریہ کے ہونے والی سوسران لے کر گئے تھے بہت اچھے لگے ہمجھے وہ لوگ ہیں ایسے مامو کی گھر میں تو خوب تیاریاں چلیوں گی نا شادی کی خوب رانوک لگی ہوگی ہاں بیٹا ظاہر ہے شادی کا گھر ہے خوب کام بھی ہیں زینب اور جویریہ اکیلی رکھی رہتی ہیں تم لوگ بھی ہوتے تو ان کا ہاتھ بھی بٹا دیتے ہیں اب یہ ہی تو موقع ہوتے ہیں ایک ساتھ مل کر بیٹھنے کے کاش کے ایسا ہوتا ماجی کو میرے تو دل کے ارمان دل میں ہی رہ گئے جویریہ کو سینے لگا کر رخصت کرنے کے یقین کریں ماجی میری آنکھیں ترس گئیں ہیں بھائی بھابی اور باتی جی کو دیکھنے کے لئے نیلو فرطم سلیم کو سمجھاؤ نا یہ برسوں پرانی دشمنی ختم کرے اسلام علیکم والیکم اسلام ہاں بیٹھو سلیم مجھے ذرا کام ہے خالا مجھے لگتا ہے کہ اببو نے آپ کی باتیں سن لی ہیں اس میں غصہ سے چلے گئے اببو کو اس گھر میں مامولوں کا سکر تک سننا پسند نہیں ہے سواری بھاچی آپ لیجیے آرے جو چائے تو لے کر آؤ یہاں کی بات وہاں کرنے کی ضرورت کیا تھی شازیہ باچی کو اچھی طرح کہتے رہو نے آئندہ اس گھر کا ذکر یہاں نہ کریں لیکن سلیم اچھا تھوڑی لگتا ہے باچی کچھ ہی دنوں کے لئے تو یہاں آئیے اگر میں ایسی بات کروں کی تو ہو سکتا ہے وہ برا مان جائے کیوں؟ کیوں برا مانیں گی وہ؟ جب تمہارے بھائی نے میرے ساتھ برا کیا تھا تب کسی انہوں نے تو نہیں سمجھایا تھا جب میرے ساتھ غلط ہوا تھا تو کسی نے میرے حق کے لئے تو آواز نہیں اٹھائی تھی اب سب مجھے سمجھانے آ رہے ہیں واہ کیا خوب گئی سلیم سلیم خدا کے لئے آپ پرانی باتوں کو بھول کیوں نہیں جاتے تمہارے بھائی نے میرے ساتھ جب کیا ہے وہ میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گا سمجھا لے میرے نا شازی آباچی کو یہ لو کھا کھانے پینے کا ذرا خیال نہیں رکھتی تم امی تو واقعی شادی میں بہت کم دن رہ گئی اتنی سارے انتظامات کرنے ہمیں ابھی تک آپ نے میری شاپنگ کمپلیٹ نہیں کی اببو نے فنیچر کا آرڈر نہیں دیا سمجھے نہیں آرہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں جویریہ تم فکر مت کرو میری کاسم بھائی سے بات ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ وہ شادی کا فنیچر ایک ہفتے میں تیار کر دیں گے بس در آپ پیسے ہاتھ میں آ جائیں اور تم فکر مت کرو سب کچھ وقت پہ ہو جائے گا اسلام علیکم والیکم سلام جویریہ جاو اببو کے لئے پانے لے جم کیا ہوا ملاقات بھی شفیق بھائی سے کمیٹی کے پیسے کب دے رہے ہیں شادی میں اب کتنے کم دن رہ گئے ہیں ہاں بھائی ملاقات بھی ہوئی اور انہوں نے بادہ بھی کیا ہے کہ اس میں نے کے آخر تک انشاءاللہ کمیٹی دے دیں گے اور ایک مرتبہ پیسے ہاتھ میں آ جائیں گے تو پھر شاپنگ میں کیا ڈائم لگتا ہے کیوں ہو جاتی ہے؟ آریف یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے تو کہا تھا کہ اس ہفتے کے آخر میں پیسے دے دیں گے اب ایک ہفتہ اور پڑھاتی ہے انہوں نے کیوں یہ مجبوری ہے بہت سے میمبرز نے ابھی تک کمیٹی کے پیسے جمعی نہیں کر آئے ہیں اور تم بھی تو اتنے مہینے رکھ گئی تو ایک ہفتہ اور رکھ جاؤ لیکن ساری تریاریاں رکھی ہوئی ہیں کس طرح منیچر آئے گا سب خرچیں کس طرح ہوں گے سب ہوگا سب ہوگا سب ہوگا آپ پریشان نہیں سلام آجد کرے آپ نے جیدہ کھلا پٹا کھانا گرم کر دو بھوک لگی جی بھوک ارے جبیریہ کیسی ہو میں بلکل چھیک مینیم کیسی ہو جبیریہ کیا تمہاری شادی ہو رہی ہے مجھے آپ بیدا نے بتایا ہاں یار اگلے ہفتے مایوں میں بیٹریوں اس کے دو دن کے بعد نیکھا ہے اے واہ ماشااللہ کنگراجلیشنز اچھا مجھے تصیر دکھاؤ انکی نام بتا اپنے فیانسے کا علی نام ہے اور ماشااللہ سے انجینئر ہے ماشااللہ دکھاؤ اے واہ بڑے ہنسوں ہیں مریم مریم کھوپا چھلو 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 کیا ہوا گیا بتا ست خریات اور کیوں ہوں امی وہ ابو مریم کیا ہوا تھا مار ابو کو میں کیا کر رہی تھی تم جویریہ کے ساتھ میں نے تمہیں منع نہیں کیا کہ ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں کوئی تعلق نہیں میں جویریہ سے صرف اس کی شادی کا پوچھ رہی تھی جب ہمارا ان سے واسطہ ہی نہیں تو کیا ضرورت تھی اس سے بات کرنے کی بھی ابو جو رشتے اللہ پاک بناتے ہیں وہ آپ کے یا میرے کہنے سے ختم نہیں ہو سکتے لگاؤں گا تمہارے موپے بہت زبان چلنے لگی ہے باپ سے بحث کرتی ہو کیا ہو گیا سلیم جوان اولاد پر ہاتھ اٹھائیں گے آپ یہ سب تمہاری شائع کا نتیجہ ہے یہ جو تم گھر میں چھپ چھپ کے روتی ہو نا اپنے بھائی کے لیے اس کے سامنے یہ بھی تمہاری طرح ہو گئی ہے ان کے غم میں دیوانی ہوتی جارہی کان کھول کر میری بات سن لو اگر آئندہ تم نے ان لوگوں سے بات کی یا ملنے کی کوشش کی ٹانگیں توڑ دوں گا تمہارے امی مجھے نہیں پتا چلا کہ پھپا کب آگئی ہے میں تو مریم سے بات کر رہی تھی اور جس وقت میں بات کی تھی اس وقت گلی پہ کوئی بھی نہیں تھا پھپا کو دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی جیسے میں تو تیزی سے گھر واپس آگئی لیکن مریم کی ضرور شامت آ رہی ہوگی کیونکہ پھپا مریم کو بہت غصے سے گھو رہے تھے چویریہ میں نے تمہیں کتی دفعہ سمجھایا ہے کہ مریم سے بات کرتے ہوئے اتیاز سے کام لیا کرو تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تمہاری پھپا گستے کے کتے تیزے اچھی طرح اتمنان کر کے ادھر ادھر دیکھ کے مریم سے بات کرنی تھی نا امی اس وقت گلی میں کوئی بھی نہیں تھا میں تب بھی تو بات کر رہی تھی میں مریم سے بات کرتے کرتے بھپا بات نہیں اچانک سے کہاں سے آگئے اور میں تو بہت ڈر گئی تھی اللہ سلیم کو نیک ہدایت ہے پتہ نہیں اس کا غصہ کب ختم ہو کر یہ غصہ تو دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے السلام علیکم والیکم کیا ہوا بات ہوئی شفیق بھائی سے کب دی رہے ہیں کمیٹی کے پیسے آپ چپ کیوں بیٹھیں پتہ ہے نا شفیق بھائی نے کیا کہا ہوا کیا ہے بھولے تو شفیق بھائی سارے پیسے لے کے بھاندھ رہا ہے کیا یہ کیا کہہ رہے آپ اپنے گھنے پھر دو دن سے کالا پڑا ہم کیا ہوگا شادی میں تک کم دن رہ گئے میری دو لوگوں سے ملاقات ہوئی سارے مینبرز پریشان ہیں کچھ لوگ تو بتا رہے تھے کہ ان کا کام ہی ہے یہ کہ وہ کمیٹی کی نام پر لوگوں سے پیسے کھٹے کرتے ہیں اور پھر کچھ مہینوں میں ان کی پیسے کھا جاتے ہیں کچھ سوچایا آپ نے ہی شادی کس طرح سے ہوگی اب تو ان پیسوں کی وجہ سے ہی رکے ہوئی تھے اب کیا ہوگا امی کرتا ہوں کرتا ہوں کچھ کرتا ہوں کیا کریں گے آپ کہاں سے ڈھولیں گے شفیق بھائی کو یا میری اللہ کیا ہوگا اب ہے اب؟ بب عرب عرب کیا ہو عرب 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 کیا ہو سville desemہنے بنی ہونکے کیا رہا کریں اب یا سلاخ några ابھی ابھل جتیکھا عرب عرب چومین دے کھانو مведک امی امی کیا ہوا مریم امی وہ مامو کو ہارٹ اٹیک ہو گیا کیا آری بھائی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہاں بھی کالی میں ایمبولنس آئی تھی آپ نے یہ بتایا مجھے کہ شازیہ خالہ اور ممانی مامو کو ہسپیر لے گئے ہیں یہ کیا ہوں گیا میرے خود آیا اللہ پاک میرے بھائی کی بازت برمان ہے اسے صحت کے ساتھ لہمی زیدی کی سینا میرے بھالیک مریم اسے لے کر کونسے ہسپیٹل میں گئے مجھے یہ تو نہیں پتا تمہیں یہ تو بوچھنا چاہیے تھا اکرہ میں معلوم ہوتا بھی تو ہم کونسوں میں دیکھنے چلے جاتے ٹھیک ہے میں بہت بھی بس میں ہوں میں اپنے بھائی کو دیکھنے بھی نہیں جا سکتی ممی ممی کچھ نہیں ہوگا مامو کو آپ چلے میرے ساتھ ابھی دو انا فل سلات الحجات کی نماز پڑھ کے دھوہ کرتے ہوں کے لئے دیکھنا پس ہاتھ خرید سے واپس گھار آ جائیں گے چلے میرے ساتھ چلے میرے بھائی کو ممی زندگی دینا چوہریہ جی ممی کمرے کا درگازہ لک کرتی ہے صحیح طرح جی ہمیں لک کرتی ہے پیٹا ذرا نیلو فر کو دے پیٹا ذرا نیلو فر کو دے نا فون امی چھانچا خالے کی کالی ہیلو ہاں نیلو فر یہ زینب سے بات کر بھائی جی بھائی آری بھائی کی طبیعت کیسی اب اللہ کا شکر ہے اب تو طبیعت کافی بہتر ہے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ پائنر اٹیک ہوا دا ہونے بس تم اپنے بھائی کے لئے دعا کرنا اس وقت تمہیں دعاوں کی ضرورت ہے جی بھائی میں دعا کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی ہے بھائی بھائی کو دیکھنے کو بہت دل چاہ رہا ہے دل چاہتے ہیں وہ مجھے آواز دیں گھر میں گلے لگ کر ان سے بہت رو لوں جی بھر کر اللہ نے چاہتا تو ہم ضرور ملیں گے یہ دوریاں ہمیشہ کے لئے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ سلیم آگیا میں آپ کو بات میں کال کرتی ہوں اچھا ٹھیک ہے تم ابھی فون ڈکٹو بات میں بات کرنا اللہ حافظ مریم جا کر دیکھو دروازے پر کونے تمہارے اببہ ہوں گے ایک میرا میں نمبر ڈیلیٹ کر دوں دیکھیں کہ تو خامخوا غصر کریں گے انہوں نے فون کرنے سے بھی منع کیا اب جاؤ مریم 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 بہت بری شانتی نہیں لوفر مریم اللہ اپنا رہم کرے مریم پانی پیچھے جو ویریہ کے سسرال سے فون آئے تھا اگلے ہفتے مائیوں کرنے کا کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ مائیوں ہال میں کرنا ہے اب آپ بھی بتائیں میں نے کیا جواب دوں ابھی تک پیس ہوگا کچھ انتظام ہی نہیں ہوا کہ کچھ سوچیں میرے تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیا کریں کیسے کریں جتنے جاننے والے تھے سب سے خرش کی درخواست کر چکوں لیکن کہیں شک ہوں مضبط جواب نہیں آئے اور ظاہر ہے اس مہنگائی کی دول میں کون اتنی بڑی رقم خرش میں دیتا ہے بیٹی کی عزت کا معاملہ ہے سسرال والوں کا زبان دی ہوئی ہے میری تو سوچ سوچ کے راتوں کے نیندے برواد ہوئی اللہ ہی کوئی انسام کرواتے ہیں ہال کے پیسے دینے کھانے والوں کو پیمنٹ کرنی ہے کیسے وہ کریں آرہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر شادی کی تاریخ آگے بڑھا دیں تو نہیں نہیں بھئی اس سے کیا ہوگا پہلے بھی ہم ان سے بہت وقت لے چکے ہیں چلو ہم نے ان سے ریکویس کر بھی دی تو وہ ایک مہینہ دو مہینہ آگے پڑھا دیں گے اتنی ٹائم پہ کہیں سے پیشل نہیں آ جائیں گے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی ایسا نہ ہوگی وہ ہماری اس بات پر لے کہ بدکمان ہو جائیں گے بیٹی کی اس سوال کا معاملہ ہے ہمیں پھوک پھوک کے خدم رکھنا چاہیے بس اللہ میں اکھ ایسے انسام کراتے ہیں عارب بہت پریشان ہے این وقت پہ کمیٹی کا بھی منع ہو گیا شادی کے اتنے اخراجات اس کے پاس تو پیسے بھی کم پڑ گئے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گا ایسے موقعوں پر اپنے ہی کام آتے ہیں وہ کسی کو اپنا سمجھے تو نا آخر تم دونوں آپس میں کب تک دشمنیاں نہیں بھاؤ گی جھگڑا کرنا اللہ کو بھی سخت نا فسند اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی یہ ساری باتیں آپ عارف بھائی سے کہیں زیادتی انہوں نے کیے میرے ساتھ سلیم حق پر ہونے کے باوجود اگر تم اللہ کی رضا کے لیے اس جھگڑے کو ختم کر دے تو تم جانتے ہو کہ ہمارے حضور نے کتنی عظیم بشارت دی اس حدیث کا مفہوم ہے کہ میں جنت کے کنارے گھر دلوانی کی زمانت لیتا ہوں جو شخص حق پر ہو اور جھگڑا چھوڑتے ہیں اور تم سوچو اور جس شخص کو جنت میں پہنچانے بلکہ اس میں گھر دلانی کی زمانت ہمارے حضور لے لیں تم سوچو ذرا اس شخص کی خوش نصیبی کا کیا حال ہوگا شب بھراد میں بھی رشتداری توڑنے والوں کی بخشش نہیں ہے اتنا بڑا گناہ ہے یہ تم جانتے ہو یا اللہ تیرا شکر ہے خواب تھا یہ شازی بھا جی کچھ پیسے ہیں میری طرف سے آرف بھائی کو دے دیجیگا جیویریہ کی شادی کے لیے یہ تم جیویریہ کے لیے دے رہے ہو جی عارف کے لیے دیئیں تو جو تو یقینی نہیں آرے کتنی اچھی بات ہے لیکن بھا جی آپ کسی کو نہیں بتائی گا کہ یہ پیسے کس نے دی ہیں میں کہا کیوں سلیم تم خود چل کر عارف کو پیسے دیں بہت اچھا موقع ہے سلا بھی ہو جائے گی نہیں 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 شازی بھا جی بھا جی بلکل بھی نہیں آپ تو جانتے ہیں عارف بھائی بہت جذباتی ہے اگر انہیں پتا چل گیا کہ پیسے میں نے بھی ہیں تو کہیں شادی میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے آپ فکر مت کیجئے صحیح وقت آنے پر میں آرد بھائی کو بتا دوں گا اور ان سے صلاح بھی کر دوں گا میں نے بہت سوچا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں اور میں ایسی حالت میں اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جیتے رہو بھئی عارف زینب سے کوچائے بنا لیں بڑی طلب ہو رہی ہے اس وقت بڑی تھکن ہو گئی آج کی تقریب میں ایسی ضرور تھکی ہوئی تو وہ بھی ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ لیجی یہ لیں گرم گرم چاہ آگئی میں اچھی طرح سے چاندتی تھی کہ آپ سب بہت تھک چکے ہیں اور چاہ کے شدید طلب ہو رہی ہیں اس لئے میں نے آتے ہی چاہ چڑا دیتی بہت بہت شکریہ کھل آپ بھی پین ایسی آج بہت تھکن ہو گئی تم پیو گی بیٹا جی 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 سچ پچھے نے مر پس الفاظ دیں آپ کو شکریہ آدھا کرنے کے لئے اگر آپ ان پیسوں کا انسام نہ کرتی تو میں تو اپنی بچی سسراروازوں کے سامنے بے عزتی ہو گئی آپ نے میرا مان بکھی شکریہ آدھا کرنا ہے تو میرا نہیں سلیم پھا کرو پیسوں کا انسام میں نے نہیں سلیم نے کیا 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 کہ ریا پاس چلیم نے ہاں اور اس نے مجھے سکتی سمنا کیا تھا کہ تم کو نہ باتاؤ اس لیے کہ تم کو پڑا چلے گا تو تم پیسے لینے سے انکار کر دو گے اور وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے کوئی بدمزگی ہو جو سلیم کی شادی میں یا کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے شیخ کیا نہیں آرہا تمہارے یقین نہ کرنے سے حقیقت تو نہیں بدل جائے گی نا سلیم کو جب تمہاری پریشانی کا پتہ چڑھا تو اس نے یہ سب کچھ کیا سچ ہے کہ اپنے ہی اپنوں کی کام آتے ہیں اور اپنے ہی اپنوں کا احساس کرتے ہیں شادیہ باجی آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے یہاں کر اس مشکلل میں ہماری مدد کی ٹوٹے وے رشتوں کو دوبارہ چھوڑا ہم آپ کے احسان مند ہیں روک ہیں ولیٹ نکال ولیٹ ڈیاب کچھ رہے پہgrenے ساتھ مہے پاس کچھ نیا تو آپ ؇ بھائی بھائی آری بھائی آپ ٹھیک ٹو ہے؟ لگی ٹو نہیں آپ کو ٹھیک یہ فسول کون ٹھیک کون چین نے آئے ٹھیک پرکت اب اس فسول کیا کہ کریں گے آری بھائی آپ نے میری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہ کرنا خدا نہ خواستہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں اپنی بہن کو کیا مو دکھاتا مجھے معاف کر دیجئے آپ کو پہچاننے میں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئے کسی باتیں کہتے ہو آفی تو مجھے مانگنی چاہیے کہ میں تم سے خام مخاہ اتنی عصفت بمان رہا ایسا نہ کہیں آپ ہمارے بڑے ہیں کہہ سکتے ہیں اگر انسان کی نیت صاف ہو تو اللہ راست خود با خود نکالتا ہے جی خالا آپ بالکل ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں ارے اب تم کیوں رو رہی ہو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ بڑوں کا دل آپس میں صاف نہ ہوتا تو میری شادی کتنی بہرونک ہو جاتی اب تم فکر مکر ہم سب مل کے رونک دالیں گے تمہائی شادی پر موسیقی 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 موسیقی